ایکسل، کلوڈینا فاپ، ٹرائی الٹرا اور اٹلانٹس یہ چار جڑی بوٹی زہر ہیں جو کہ اس وقت ساری کمپنیاں مختلف ناموں سے بیچ رہی ہیں میں نے آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے یہ چاروں زہر مارکیٹ سے خریدے اور اپنے آکے فیلڈ پہ کیے تاکہ ان کے ریزلٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا سکوں یہ بھی بتا سکوں کہ ان کا گندم کے اوپر سٹریس کیا ہے جڑی بوٹیوں کو یہ کتنا مارتی ہیں سپری آپ کی جیب کے لیے مطلب کہ یہ کتنی مہنگیاں سستی ہیں سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں اٹلانٹس سے تو یہ فیلڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اٹلانٹس کیا اٹلانٹس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہارڈ پروڈیکٹ ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے اگر آپ ڈبل نہیں کرتے اگر آپ صحیح نوزل استعمال کرتے تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے یہ بہترین ہے چوڑے اور نکیلے یہ دونوں طرح کی جڑی بوٹیوں کو مارتا ہے لیکن چوڑے پتے کے اوپر اس کے ریزلٹ تھوڑا سا ویک ہے لیکن نکیلے پتے خاص کر جو کہ جنوبی پنجاب کا مسئلہ ہے دنبی سیٹی کا اس کے لیے یہ بہترین ہے ریزلٹ میں آپ کو کلوز میں اس کا دکھا دیتا ہوں ختم ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ گندم کے بیچ میں اس کو دیکھیں تو یہ ساری تقریبا سوک چکی ہے اس کے ریزلٹ کو میں بہت اچھا ریٹ کرتا ہوں اس لیے کہ ایک تو یہ بہت زیادہ مہنگا پروڈیکٹ نہیں ہے ساڑھے گیارہ سو روپے کا ڈیڑھ ایکڑک ہے اور دوسرا اگر تھوڑی بہت چوڑے پتے والی جڑی بوٹی ہیں تو یہ ان کو بھی کور کرتا ہے اب آگے چلتے اور آپ کو دکھاتے ہیں ایکسل کا ریزلٹ ایسی انتہائی معلوماتی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں اچھا جی یہ وہ والا فیلڈ ہے جہاں پر ہم نے بیکٹرل سوپر اور ایکسل کیا ہے اب بیکٹرل سوپر کا جو باتھو کے اوپر ریزلٹ ہے اس سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جب سات دن گزر چکے تھے یا آٹھ دن گزر چکے تھے تو بیکٹرل سوپر اور باتھو والا جو فیلڈ تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا اس کا لیکن جب ہم نے دس سے بارہ دن کے بعد پانی لگایا خاد لگائی اور اس سے مزید ایک ہفتہ جب گزرا تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ایسا جو باتھو مکمل طور پر ہمیں سوکا ہوا نظر آ رہا تھا وہ بھی پھوٹ نکال گیا ٹھیک ہے یہ تو چوڑے پتے والا میں نے آپ کو بتا دیا اور نکیلے پتے والا بھی بہت سارا مطلب تیس پرسینٹ یہ چالیس پرسینٹ دنبی سٹی سات دن کے بعد اس طرح تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے پتا لگتا تھا کہ سوک گئی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی کہ یار اس کا ریزلٹ ہی کیا لیکن جب ہم نے پانی لگایا اور پانی کے ساتھ ہم نے خاد لگائی آٹھ دس دن گزرے پانی کے تو یہ نیچے سے ساری پھوٹ گئی یا پھر یہ مکمل طور پر تلف نہیں ہوئی ٹھیک ہے بہت ساری اس طرح ہے کچھ اس میں تلف بھی ہو گئی ہے لیکن بہت ساری اس طرح ہے جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی حالت بہت بری ہے ویڈیو میں تھوڑی اچھی لگ رہی ہے اس طرح کے بھی ساری جو ہے نا یہ دیکھیں جو مرتی 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 جو ہے نا پھر چال پڑی اور گندنگوں پر سٹریس کی بات کریں تو زیادہ سٹریس نہیں ہے خرچہ اس سپریہ کا سب سے زیادہ تھا تقریباً اکیس سو روپے کا بیکٹرس اوپر اور ایکسل کا خرچہ ہے لیکن ریزلٹ بلکل بھی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اور نائم ہے اب یہ مزید ریکمنٹ کروں گا آگے چلتے ہیں آگے ہم آگے ہیں جہاں پہ ہم نے کلوڈی آپ یہ دیکھیں جی پانی لگنے کے بعد جڑی بوٹی چلی تو نہیں ہے لیکن یہ سوکھی بھی نہیں ہے حالات اس کے بہت پتلے ہیں اوپر سے یہ دیکھیں بلکل یہ پیلی ہو چکی ہے اور اس طرح نہیں چلی جس طرح جہاں پر ایکسل ہوئی ہے تو وہاں پہ تو جہاں سے نیچے پھوٹ نکال گیا لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے پوری طرح پڑی ہوئی ہے پیلی ہو گئی ہے اس کی گروت روک چکی ہے یہ آپ گندم دیکھیں تو اوپر بہت زیادہ اوپر نکل گئی ہے باقی اس کے ریزلٹ کو اور ایکسل کے ریزلٹ کو میں انیس بیس سمجھتا ہوں وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں بڑے مہنگے پروڈیکٹ ہیں صرف نکلے پتے کے لیے اور ہزار سے بارہ سور پہ پار اکڑ کا خرچہ ہے ایسے جتنے بھی بھائی جن کا کہ اس وقت سیم زیادہ علاقوں میں رکھ میں ہیں تو ان کے لیے آپشن یہی ہے کلوڈین اوپ اور ایکسل یہ ہے کیونکہ اٹلانٹس یہ ٹرائی الٹرا کریں گا تو وہ سٹریس دے گی اگر وطر وہاں پہ نیچے زیادہ ہوا آگے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں ٹرائی الٹرا ایسی انتہائی معلوماتی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو لازمی دبائیں اب میں آ چکا ہوں اس فیلڈ میں جہاں پر آگے ہم نے ٹرائی الٹرا کیا ہے ٹرائی الٹرا کیونکہ چوڑے پتے اور نکیلے پتے دونوں قسم کی جڑی بٹیوں کو مارتی ہے تو سب سے پہلے آپ ریزلٹ دیکھ لیں چوڑے پتے کے اوپر تو چوڑے پتہ کو تو بھائی بلکل خاتمہ ہو گیا وہ بیکٹرل سپر والا کام نہیں ہوا کہ دوبارہ اس نے پھوٹ نکالنی شروع کر دی یہ دیکھیں یہ سارا بلکل ختم ہو گیا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نکیلے پتے کے اوپر کیونکہ یہ دونوں کو مارتا ہے اور تباہی کا مارتا ہے اب میں آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں نکیلے پتے کے اوپر تو یہ دیکھیں آپ کو یہ تصویر دیکھتے ہی سمجھ آگئی ہوگی ایکسل اور کلوڈین اوف آپ جہاں پہ ہوا تھا تو پانی اور خات لگنے کے بعد وہاں پہ دنبی زیٹی نیچے سے پھوٹنا شروع ہو گیا لیکن یہاں پہ نہیں بھائی پانی اور خات لگنے کے بعد تو جو تھوڑی بہت یہ سانس لے رہی تھی وہ بھی بلکل ختم ہو گئی یہ دیکھیں مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور گندم میں پتہ جا رہا ہے کہ واقعی سپریہ ہوا ہوئے باقی جو ٹرائی الٹرا ہے یہ سٹریس ضرور دیتی ہے گندم کے اوپر سٹریس ضرور دیتی ہے آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی الگ ویڈیو ہمارے چینل پر لگی ہوئی ہے فائنل ریویو میں آپ کو دے دیتا ہوں ٹرائی الٹرا ان سم میں نمبر ون ہے ویڈیو فار منی ہے سستی ہے ڈیڑھ سے پونے دو اکڑ کی سفریہ آپ کو صرف ساڑھے بارہ سو رپے میں مل جائے گی اور اس سے بھی بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں کو مارتی ہے آپ کو مکچر بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کے مقابلے میں ایکسل یا کلوڈینا فارب کرتے تو آلموسٹ ڈبل ریٹ کے اوپر پڑے گی لیکن میرے بھائی وہ آپ کو شاید اتنا ریزلٹ نہیں دے گی جو کہ میرا ایکسپیرینس ہے اٹلانٹس کی اگر میں بات کروں تو چوڑے پتے کے اوپر اس کے ریزلٹ تھوڑا سا ویک ضرور ہے لیکن نکیلے پتے کے اوپر اس کے ریزلٹ بہت تگڑے اگر آپ نے صرف نکیلے پتے کے لیے کرنی ہے تو آپ اٹلانٹس بھی کر رہے ہیں اٹلانٹس سوفٹ سپری ہے ٹرائی الٹرا کے مقابلے ٹرائی الٹرا زیادہ سکتے ہیں اگر آپ اس کے ایسو پیز پر عمل نہیں کریں گے خاص طور پر جو اس کی اتیاطی تدابیر ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ گندم آپ کی جھلسہ بھی سکتی ہے تو آپ نے اتیاط کے ساتھ کرنی ہے خوشکوطر میں کرنی ہے ٹی جڈ نفزل لگانی ہے اور زیادہ اوورڈوز نہیں کرنی پچپن سی سی بائیس لٹر والے ٹینک کے اندر آپ نے ڈالنی ہے مزید اس کے اوپر ویڈیو آپ کو مل جائے گی باقی ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ انفارمیشن بھئی آپ کا اور کیا چاہیے تو اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اوپر نیلے رنگ کے فالو کے نشان کو ضرور دبائیں اللہ حافظ